حضرت مومنین گزاری شیخ مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوہ فرمان کر مرہومہ کی وقت فطور پر اکسار مرہومہ حضرت بحرال میں اس وقت یہ پانچ ملی سے ہیں اور اسی سلسلے کی پہلی مجلس مغل مسجد میں پڑھ رہا ہوں لہٰذا خود کے لیے واجب سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے یہ گزاری شام سے کرنا کہ ایک بات پھر ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوہ فرمان کر مرہومہ اس شخصیت کو اس ذات کو اس واجب الاحترام حیثیت کو جنہیں آپ مرہوم مرزا محمد اتھر کے نام سے جانتے ہیں ان کو ایک بار یاد دیں سلام اس سے بات اور یاد دیں اس سے دیں اس سے دیں اس سے دیں موسیقی 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 میں آپ کے ذہن کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے لفظوں پر پڑھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں ایک ایک لفظ بولتا چلا جاؤں گا اور آپ موضوع سمجھتے چلے جائیں گے دیکھئے میں اس وقت جن کیمروں کے سامنے ہوں وہ مجھے محفوظ بھی کر رہے ہیں اور دور دراز میں مجھے دکھا بھی رہے ہیں اور اس میں ایک کیمرہ مولا سجاد کے نام سے محفوظ ہے میرے خیال سے مجھے یہی نام بتایا جائے شاید زینالعبا جی تو زینالعبا فل کیا ہے آگے جی زینالعبا سرنٹی ٹو ہے اس کے بعد ہمارا ایک اور چینل ہے اس میں ٹیمی جو اس وقت مستان میں آپ علمی طور پر دیکھ رہے ہیں بہت مضبوط کنٹنٹ کے لیے جانا جاتا ہے اور جو لوگ کی وابستہ ہیں وہ وہ جو علم کے پیاسے ہیں وہ جو علمی بات سننا چاہتے ہیں وہ جو جذباتوں سے پرے حقائق کی دنیا میں انٹرسٹڈ ہیں ان کی کابیشوں سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے علی چینل بھی شاید موجود ہے اور آنے والا ہے جو بھی میرے چند بھائیوں کے موبائل لگے ہیں مجھے نہیں پتا اور سکرین میں میں سامنے دیکھ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ موبائل نکال کے ریکارڈ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کے علم اور باتوں کو نش کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اگر بے این ہی وہ پہنچائیں جو پڑھا گیا ہے آپ بلکل اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پلند ہوں گے سرخ روح ہوں گے اگر منگل پڑھا گیا ہے تو منگل پہنچایا جائے اور گدھ پڑھا گیا ہے تو گدھ پہنچایا جائے ایسا نہ ہو کہ جمعہ پڑھایا گیا ہے اور گدھ پہنچا گیا جائے اس لیے میں بہت ہی کم لفظوں میں پورا موضوع آپ کے سامنے مکمل کروں گا پہلا لفظ میرے سب سننے والے یہاں موجود ہیں جو برسوں سے مجھے سنتے ہیں پہلا لفظ یہی سے شروعات کر رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں اعلان اعلان بمبئی اگر نہیں سمجھا کیونکہ یہ مجمع میرا نہیں ہے یہ مجمع مرزا محمد اثر صاحب کا ہے جنہوں نے آپ کو مجلس سمجھنا بھی سکھایا ہے صرف پڑھا نہیں ہے تو آپ کے اندر وہ دنیا موجود ہے جس میں مثالیں جتنی یہاں کام کریں گی وہ دوسری جگہ کام نہیں کریں گی لوگ کہیں گے صاحب آپ مثال مت دیجئے کہیں کہیں لوگ مثالوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور کہیں کہیں لوگ مثالوں کو پسند نہیں کرتے ہیں مگر اگر میں مغل مسجد میں پڑھ رہا ہوں تو مثالیں سمجھی جائیں گی تو بس پھر یہ جملہ دور آ رہا ہوں مجھے پولیٹیکل کونسیپٹ میں سنیے گا اور پولیٹیکل کونسیپٹ میں سمجھئے گا چونکہ ہر بات ہر جگہ کھل کے نہیں پڑھی جا سکتی مگر جو مولائی ہے وہ کھل کے سمجھ لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان کہاں بول رہے ہیں ابو حریرہ کہاں بول رہا ہے میں بھرے ساتھ رہنا میں پوری مجلسی سے ایک جملے میں شروع بھی کر رہا ہوں اور ختم بھی کر رہا ہوں ہمارے یہاں علماؤں کے سامنے کبھی کوئی مس کونسیپٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے علماء کو پتہ رہتا ہے کہ بولا جا رہا ہے تو کہاں سے بولا جا رہا ہے تو ایک جملہ ہے اعلان میرے ساتھ ہیں آپ اعلان ساتھ میں رہیے گا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعلان کر دیا گیا تو پھر کوئی کنفیوزن نہیں پھیلے گا کنفیوزن نہیں پھیلے گا پھر جملہ دو رہا ہوں اعلان اگر کر دیا گیا ہے تو کنفیوزن نہیں پھیلے گا چونکہ اعلان ہو چکا ہے بھائی کنفیوزن کیسے پھیل سکتا ہے نہیں ذرا تھوڑا سا بمبئی کے عدبیات کے نزدیک آ کے کہوں تو وی ٹی پہ اعلان ہو گیا کہ فلا ٹرین جا چکی ہے ٹرین کا اعلان ہو گیا کہ ٹرین جا چکی ہے آپ جلدی جلدی اپنی گاڑی سے اترے بیگ نکالا دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اعلان آپ کے کانوں سے ٹکرایا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹرین جا چکی تبھی کچھ کلیوں کا گروپ آ گیا اور اس نے کہا صاحب ہم آپ کو ٹرین پکڑوا دیں گے تو آپ اعلان سنیں گے یا کلیوں کی سنیں گے میں نے تو پوری مجلس اس ایک جملے میں پڑھ دیا آپ کے ساتھ بھئی آپ اعلان سنیں گے یا کلیوں کی سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ ریلوے منترالے نے جس کو نیوکٹ کیا ہے اس اعلان کے لیے اس کی بات سنیں گے ادھر کی ادھر کرنے والوں کو یہاں کا بیگ وہاں پہنچانے والوں کو نہیں سنیں گے تو یہی مسئلہ تو دین اور اسلام میں ہے کہ لوگوں نے کلیوں کی سنیں نبیوں کی نہیں سنیں مسئلہ دیکھئے نا مسئلہ کیا ہے اسلام میں اسلام میں یہی تو مسئلہ ہے کہ سنیں اس کی جا رہی ہے جس کی سنیں نہیں جانی چاہیے اور جس کی سنیں جانی چاہیے اس کی سنیں نہیں جا رہی ہے بھئی سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا اعلان کہاں ہوا چلیے میں آپ کی بمبئی کی مثال دیتا ہوں میرے جوان میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے کالیج میں الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نا الیکشن میں ایک اعلان ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس اعلان میں کوئی جیتا ہے اور کوئی ہارتا ہے اب جسے آپ نے ور دے کے خود جیتایا ہو اس کے جیتنے کے چند مہینے پہلے ہی دوبارہ کوئی سٹیج پہ آ کے کہے ساپ نیا چنہ ہوا میں ہوں کوئی مانے گا کیا بھئی کوئی مانے گا نہیں مان سکتا کیوں نہیں مان سکتا اس لیے کہ اعلان تو ہو چکا ہے اللہ کی قسم میرے ساتھ رہنا بھئی اعلان تو ہو چکا ہے بھئی جب اعلان ہو گیا ہے اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ چنہ جا چکا ہے جنرل سیکرٹی چنہ جا چکا ہے یونین کا پریسیڈنٹ چنہ جا چکا ہے جب سب کچھ ہو گیا تو یہ نئے کہاں سے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی ہیں مگر تاریخ کی ویڈمبنا دیکھئے کہ سوالاک کے مجمع میں اعلان ہونے کے بعد کوئی اگر عام زبان استعمال کر رہا ہے کوئی اگر اپنا نمبر بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے صاحب ہم بھی ہیں تو آپ یقین جانئے جو اس کا نام لے اس پہ بھی لانت جو اس کے خات کھڑا رہے اس پہ بھی لانت جو اس کی بات کرے اس پہ بھی لانت جو خاموش رہے اس پہ بھی لانت سلامت رہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شیعت کو سمجھنا اور بڑے نزدیک سے سننا میرے بھائی نے ابھی نعرہ حیدری لگایا آپ کو پتا ہم نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں نعرہ حیدری ایک وقت میں دو کام کرتا ہے درود کا بھی کرتا ہے اور لانت کا بھی کرتا ہے درود کا ان کے لئے کرتا ہے جو پسند کرتے ہیں لانت کا ان کے لئے کرتا ہے جو جلتے ہیں ایک ہی آواز ہے سلامت رہے ہم character کے جاننے اور چانے والے لوگ ہیں بھائی ہمارے سامنے character آتا ہے ہم character دیکھتے ہیں درود بھیج دیتے ہیں ہمارے سامنے کیریکٹر آتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیریکٹر کی کوئی ویلو نہیں ہے لانت بھیج دیتے ہیں ہمیں نعرہ کسی سے ادھار تھوڑی لینا ہے بھائی آپ سمجھے گی میری بار بھائی ہمیں کسی سے نعرہ ادھار نہیں لینا ہے ہمارا گھر کا نعرہ ہے اپنا نعرہ ہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سکورہ ہندوستان آپ کو دیکھ رہا ہے اور صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ہمیں یہ نعرہ ادھار نہیں لینے ہوتے اور ہمیں یہ لانتیں بھی ادھار نہیں لینے رہتے سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اور اسی لئے ہمارے یہاں مولائی کہا ہی اسے جاتا ہے جو چوبیس کیرٹ کا ہو ہمارے یہاں یہ چھوٹے موٹے کیرٹ کے لوگ گنے ہی نہیں جاتے ہمارے یہاں بھئی ایمان کا درجہ بھی آٹھ سے ہے بھئی کہہ دو اگر ہمت ہے تو کہ ابوزر کتنے درجے پر سلمان کتنے درجے پر آٹھ سے ہی شروع کرو گے نا تو کوئی آٹھوے پہ ہے کوئی نوے پہ ہے اور کوئی دسوے پہ ہے بیس سال پہلے میں نے جملہ کہا تھا اہلِ بیت جب درجہ والوں کو سمجھ میں نہیں آتے تو بے درجہ والوں کو کیا سمجھ میں آئے گے درود پڑھے محمد ساتھ رہیے گا تو اعلان سمجھ میں آ رہا ہے اعلان جب ہو جائے تو کنفیوزن نہیں ہوتا اب ذرا پولٹیکل انگل سے دیکھئے کہ ایک اعلان بلکہ اس بات کو کہنے کے پہلے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں سب سے زیادہ دنیا میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ لوگوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا میں پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے لوگوں کو لوگوں تک پہنچانے میں یا باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں یا چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں جسے آپ برانڈنگ کہتے ہیں جسے آپ اپنی زبان میں ایڈوٹیزمنٹ کہتے ہیں سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے مگر دماغ میں چیزیں ہمیشہ رہ نہیں پاتی مگر پھر بھی پوسٹر کی ایک اپنی ویلو ہے آپ نے مولوی سے وعدہ لے لیا وہاں تک ٹھیک ہے مولوی کا پوسٹر چھپ گیا اب آپ نے کہا مولانا عزت کی بات ہے اب اگر نہیں آئے تو لوگ کہیں گے جب وعدہ نہیں لیا تھا تو پوسٹر کیوں چھپ آیا یعنی پوسٹر کہیں تو ایڈوٹیزمنٹ ہے اور کہیں عزت ہے کہ پوسٹر چھپ گیا ہے میرے خیال سے جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سب سمجھیں گے دنیا کی سب سے بڑی بھیڑ میں محمد نے علی کی ولایت کا پوسٹر سوال لاکھ کے دماغ میں ایسے چھاپ دیا تھا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ انہوں نے مدینہ مکہ پہنچ کے نام تو بدلتی ہے مگر علی تچہرہ نہ بھولا سکے دروت پڑے محمد والے سلامت رہیے اعلان اگر ہو جائے تو پھر کوئی کنٹیوزن نہیں ہے بات ہو گئی اب آپ دیکھئے لوگوں کی حالت کس طرح لوگ بدلے کس طرح لوگ بدلے سوال لاکھ کا مجمع پلٹ کے کسی اور کو بھائی پوری طبعہ جو کسی اور کو ماننے لگے تو جو وہاں مولا بنایا گیا تھا اس کے دل پہ کیا بھی دے گی آپ ذرا سا کبھی محسوس بھی کیا کریں میں نے اسی لئے آپ سے کہہ دیا مجھے پولٹیکل انگل میں سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کیا گزر رہی ہوگی اور پھر وہ صدیقہ طاہرہ وہ جو صدیقہ کبرا وہ جو خود رسول کی بیٹی سنیے صرف بیٹی نہیں ایک لوگی بیٹی بیٹی نہیں یہ کلہ ہوتی بیٹی دلیل دے رہا ہوں اور میں نے دھو لڑی کی بلی سویہ جملہ کہا تھا دلیل دے رہا ہوں جب لوگوں نے کہا کہ رات کو روئیں یا دن کو تو یہ کسے کہا تھا فاطمہ کو اگر کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو انہیں بھی کہا ہوتا بھائی مغل مزدید والوں میں کسی دوسرے کی دوسرے کو بھی تو کہا ہوتا اگر دوسری ہوتی تو مگر یہ روایت کسی کے لیے نہیں ہے آپ کسی کی بھی کتاب دیکھ لیں یہ روایت صرف اور صرف حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے اکلوتی بیٹی ہے اکلوتی وہ بڑے آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو اہلِ بیت کا گھرانہ ہے نا یہ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے نکھائی نہیں دے سکتا ان کا قصیدہ پڑھنے کے لیے قرآن ضروری ہے نہیں ان کا قصیدہ پڑھنے کے لیے قرآن ضروری ہے اور ہم اور آپ قرآن نہیں ہو سکتے ہم اور آپ انسان ہیں کبھی سچ کبھی جھوٹ کبھی غلط کبھی صحیح اور قرآن ایک ایک لفظ پاک ایک ایک حرف پاک پورا وجود تاہر و متاخر اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں نبیوں کی فہرست میں آنا ہے تو نبی ہونا پڑے گا بھئی اس سے سادے جملے تمہیں استعمال نہیں کر سکتا نبیوں کی فہرست میں آنا ہے تو نبی ہونا پڑے گا ماسوموں کی فہرست میں آنا ہے تو ماسوم ہونا پڑے گا علیف لام میم کے بازو میں آنا ہے تو سی اکول ہونا پڑے گا تل کر رسول کے بازو میں آنا ہے تو والمحسنات ہونا پڑے گا محمد کا وسیع بننا ہے تو علی ہونا پڑے گا درود پڑھے محمد وار سمجھئے گا سمپل سا فارمولا ہے اعلان جس کے بعد کوئی کنفیوزن نہیں اعلان ہو گیا کنفیوزن ہوتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ تو پڑھا جا چکا ہے یہ تو بولا جا چکا ہے یہ تو اعلان ہو چکا ہے دوسرا جملہ بولنے جا رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکے تو اشارہ یہ لفظ ہے اشارہ یہ جو اعلان ہے اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب لوگوں کو اشارے سمجھ میں نہیں آتی اعلان کی ضرورت تب پڑتی ہے جب لوگوں کو اشارے سمجھ میں نہیں آتے آپ میرے سے اگری ہیں کیا اگری نہیں ہیں کیا اقل مند کو بھی کبھی اعلان کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ اقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے نا تو اشارہ سمجھنے کے لئے اقل کی ضرورت ہے بے وقوفوں کو اشارے نہیں سمجھ میں آتے جنہیں اشارے نہیں سمجھ میں آتے ان کو اعلان سمجھاتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کیاں سمجھا پا رہا ہوں بڑی سادی سی گفتگوہ یہ جو بے وقوف ہے یہ اشارے نہیں سمجھتا یہ جو بے وقوف ہے یہ اشارے نہیں سمجھتا نہیں بات بدل دوں تاکہ آپ اس نظریے سے سنیں تو شاید سمجھ جائیں یہ بتائیے غدیر میں جو یہ اتنا بڑا اعلان ہوا تو آپ علی کو مولا کیا غدیر کے بعد مانتے ہیں بہت سیدہ ساتھ بھائی پوری توجہ چاہ رہا میرے دوست آپ بتاؤ نا آپ بتاؤ اپنے ضمیروں سے پوچھو اپنے نفسوں سے پوچھو اپنے فواج سے پوچھو اپنے قلب سے پوچھو اپنے ایمان اور عقیدے سے پوچھو بھئی یا تم سب مل کر علی کو مولا غدیر کے بعد سے مانتے ہو یا پہلے سے تو آپ کہیں گے مولا نا جسموں کے وجود کے پہلے سے بھائی یہی کہو گے نا کہ جسموں کے وجود کے پہلے سے تو میں سوال کروں گا جب تم مانتے ہو علی کو مولا جسموں کے وجود کے پہلے تو پھر یہ اعلان کس کے لئے ہو رہا ہے پھر پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا پھر یہ اعلان کس کے لئے ہو رہا ہے ان کے لیے جنہیں اشارے سمجھ میں نہیں آتے ان کے لیے جنہیں اشارے سمجھ میں نہیں آتے ان کے لیے جنہیں اشارے اب یہ جملہ بمبئی والوں یاد رکھنا پوری توجہ چاہتا ہوں یہ جو تیرہ رجب کو تابے میں آ رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو اپنا دروازہ بن رہا ہے یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو آنکھیں نہیں کھولی یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو کسی کی گوت کی گرمی سے آنکھیں کھولی یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو زبان رسول لی یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو اقرآ یا علی کے بعد قرآن طورے زبور پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے جملے بڑھا رہا ہوں جو تلوار نازل ہو رہی ہے یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو ممبر پہ سلونی بول رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو میدان میں کھڑے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو بستر رسول پہ سو رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ جو دوش رسول پہ آ رہے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے جب دوش تک آنا لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا تو پھر ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہائی دری جنہیں اشارہ سمجھ میں نہیں آتا ان کے لئے اعلان ہے ہمارے اور آپ کے لئے نہیں ہم تو علی کو اس وقت سے علی مانتے ہیں جب سے ہم محمد کو محمد مانتے ہیں آئے آئے اب کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ محمد کو محمد کب سے مانتے ہیں تو میں یہی کہوں گا بھائی جب سے ہم خدا کو خدا مانتے ہیں آئے 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 اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے دروت پڑھے محمد اور عقیدت کی خوبصورتی دیکھیں عقیدت کی خوبصورتی دیکھیں رسول نے کہا خدا ہے رسول نے کہا خدا ہے سب نے مانا کہ خدا ہے محسوس کیجئے گا رسول نے کہا خدا ہے سب نے کہا خدا ہے اللہ نے کہا یہ نبی ہے سب نے کہا یہ نبی ہے خدا اور نبی دونوں نے کہا یہ ولی ہے اب اگر جو علی کو مولا نہیں مان رہا وہ صرف علی کے امامت سے انکار نہیں کر رہا وہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ سے انکار کر رہا ہے کچھ اعلان ذرا سے ہمیں نزدیک لیا کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکے کہاں کہاں کیا کیا اعلان ہوا دیکھیں اللہ اللہ کے اللہ ہونے کا اعلان رسول نے کیا کہ وہ اللہ ہے رسول کے رسول ہونے کا اعلان اللہ نے کیا کہ یہ ہمارا آخری رسول ہے مگر علی کے اعلان میں نہ اکیل اللہ ہے اور نہ اکیل رسول ہے دونوں کی گفتگو کچھ یوں ہے کہ اگر یہ نہیں کیا اگر یہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ میٹر پہلے بہت بار ڈسکس ہو چکا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں بھئی پوری توجہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے یہ باتیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں اب اعلان ہو رہا ہے کس کے لیے جنہوں نے کعبے کی دیوارے دیکھی مگر سوچ لیا کہ نہیں مانیں گے جنہوں نے اترتی زلفقار دیکھی مگر سوچ لیا کہ نہیں مانیں گے جنہوں نے جبرائیل کے نزول کی اور علی اور فاطمہ کی عظمتوں کی حدیث رسول سے سنی مگر سوچ لیا کہ نہیں مانیں گے جنہوں نے پلان کر لیا سارے موجزے دیکھنے کے بعد نہیں مانیں گے اللہ نے بھی ایک پلان کر لیا تم بند کمرے میں نہیں مانوں گے ہم کھلے میدان میں منوائیں گے اب جملہ سننا جو کہنے جا رہا ہوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ سب کی یہ فیضاباد، اکبرپور، آزمگر یہ احمد آباد، سورت، بڑودا یہ لکھنو، کانپور، گورکپور یہاں سے اگر کوئی آدمی دو سو روپے لے کے بمبئی آتا ہے اور وہ دو سو کا دو ہزار کروڑ بنا لیتا ہے محنت کر کے کبھی اپنے چچہزاد بھائی کو کبھی ماموزاد کو کبھی خالہزاد کو بلا کے اپنی کمپنی میں ایڈجسٹ کرتا ہے یہ آدمی اچانک سوچتا ہے کہ مجھے اب وطن واپس جانا ہے تو اس کا حق ہے کہ یہ اپنا وسیع مقرر کرے یا بمبئی شہر کا حق ہے میں نے پوری بجلیس تمہارے سامنے پڑھ دی اللہ کی قصہ مجھے انصاف سے بتاؤ اگر مجھے کوئی میرا ہندو بھائی سن رہا ہے اگر مجھے کوئی نون مسلم سن رہا ہے اگر الگ الگ سکول آف تھوٹ کے لوگ مجھے سن رہے ہیں میں سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے انصاف سے بتاؤ وہ آدمی جو اپنے گاؤں سے دو سو روپے لے کے بمبئی آیا ہو اور بمبئی میں اس نے دو ہزار کرون روپے کا ایک امپائر کھڑا کیا ہو اور اپنے سارے خانوادے کو ان کے عزت کے مطابق ان کے علم کے مطابق جگہ دے رکھی ہو اور اب اسے جانا ہو اپنے وطن واپس اور وہ کسی کو اپنی جگہ بٹھا کر جانا چاہتا ہو تو وہ کس کی سنے گا کیا شہر بتائے گا کہ اس کا وسیع کون ہوگا یا وہ خود تیہ کرے گا خود تیہ کرے گا یا شہر بتائے گا تو آپ کہیں گے مولانا یہ سوا کروڑ کے شہر کا کیا لے نہ دینا وسیع کے ساتھ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں جب سوا کروڑ کا شہر نہیں تیہ کر سکتا تو بند کمرے کے چھے ساتھ لوگ کیسے تیہ کر سکتا آپ بتائیں جب سوا کروڑ کا یہ شہر نہیں تیہ کرے گا کہ کون وسیع ہوگا تو پھر بند کمرے کے چھے لوگ تیہ کر دیں گے کہ کون وسیع ہوگا حضور یاد رکھئے گا اعلان کنفیوزن نہیں پھیلنے دیتا مگر یہ اعلان کن کے لیے ہے جنہیں اشارے سمجھ میں نہیں آتے اور پھر یہ اشارے ہیں کون تو چلیے دو جملے اور آپ تو گاڑی چلاتے ہیں راستے میں اشارہ لگا رہے تھا بوٹ پہ آگے خطرناک موڑ ہے نپے کی سپیڈ سے زیادے مت چلیے آگے سپیڈ بریکر ہے آگے ریلوے پھاٹک ہے اشارے دیکھے ہیں نا میں بھی سوچتا تھا اچھا دن میں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں رات میں کیا کرتے ہوں گے تو آپ نے کہا مولانا پریشان نہ ہوئی ہے ریڈیم کا پینٹ ہے جیسے ہی پنجالہ اس سے ٹکراتا ہے یہ دن سے زیادہ زور سے بولتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اچھا تو یہ رات کو بھی دکھائی دیتا ہے آپ نے کہا جی مولانا بگر شرط یہ ہے کہ گاڑی کی لائٹ ٹھیک ہو اگر گاڑی کی لائٹ ٹھیک ہو تو دن میں بھی دکھائی دے گا اشارہ کیا بول رہا ہے اور رات میں بھی دکھائی دے گا اشارہ کیا بول رہا ہے اب چلیں اس اشارے کو اشارے میں سمجھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ہم ہی تو اس کی قدرت کے زمین پر اشارے ہیں ہم ہی زمین پر اس کے قدرت کے اشارے یہ ہیں اشارے اور اب تیسرا جملہ ربط مسائب کے پہلے راز یہ ایک بہت اہم لفظ ہے بہت اہم لفظ بات کی بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنی باتیں پہنچا دیتا ہے لیکن راز کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو ہرا نہیں پاہنے بات کی بات یہ ہے کہ ملعون ظالم اپنے ظلم کا اور اپنے کنٹرول کا پرچار اور پرسار ہر جگہ کرتا ہے ایک جملہ کہوں سمجھئے گا بات کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں سنیے گا اور سمجھئے گا میرا پہلا جملہ یاد رکھئے گا پولٹیکل سندر میں سنیے گا میری باتوں کو بات کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں مگر راز کی بات یہ ہے کہ کیسا وقت بھی آتا ہے کہ جن کی جیبیں خالی ہوتی ہیں ان کی بھیڑ سے در کے سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں اب پتہ نہیں ہے تو ہاں سمجھ پا رہے ہیں بات کی بات تو یہ ہے بات کی بات یہ ہے کہ وہ جو زمین سے دانہ اگاتا ہے جسے آپ کسان کہتے ہیں نہیں سننا تو حکومت نہیں سنتی مگر راز کی بات یہ ہے کہ اپنے بڑے محلوں میں بیٹھتے یہ سوچتی ہے کہ ان کا کیا کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز بچی نہیں جسے چھیننے کی دھمکی دی جاسے بدا نہیں آپ احسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں ہے نا آگے جملہ کہوں اہلِ بیت قرآن کی بات نہیں قرآن کا راز ہے قرآن کی بات نہیں قرآن کا راز ہے راز ثابت کروں آپ کے سامنے یہ جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یہ ہر آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں ہر لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے علیف لام میم کہو تو یہ علیف لام میم کے نیچے علیف لام میم لکھتے ہیں ان سے ہاتھ چوڑ کے پوچھوں بھائی جب اتنی آیتوں کا ترجمہ کر دیا تو پھر ان چند حروف کا کیوں نہیں کر رہے ہو انہوں نے کہا بات کا تو ترجمہ ہو سکتا ہے راز کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اہلِ بیت قرآن میں راز ہیں راز کو ذرا اور نزدیک سے آپ کو سمجھاؤں راز کو سمجھا رہا ہوں ایک راز ہے میرے مولا کھول رہے ہیں ایک راز ہے میرے مولا کھول رہے ہیں کہتے ہیں میرا چاہنے والا ابو ذر سنا ہوا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ سے آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا راز کی بات علی کہہ رہے ہیں ابو ذر کے گھر میں تین دن سے فاقہ ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں تین دن سے فاقہ ہے میرے ابو ذر کے گھر پہ دقل باب ہوا دربار سے سپاہی تھیلیاں لے کر آیا ابو ذر نے کہا کس کے لئے کہا یہ آپ کے لئے کس نے بھیجا ہے کہا یہ حاکم نے بھیجا ہے پتہ ہے ابو ذر نے کیا کہا جوانو تمہیں یہ حدیہ دے رہا ہوں پتہ ہے ابو ذر نے کیا کہا ابو ذر کہتے ہیں تو غلط جگہ آیا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو صحیح جگہ آیا ہوں آپ کا نام دیا گیا آپ کے دھر کا پتہ دیا گیا یہ تھیلیاں آپ کے لئے حاکم نے بھیجوائی ہیں پتہ جناب ابو ذر نے کیا جواب دیا جناب ابو ذر کہتے ہیں تم نے ایک وقت میں دو غلط کام کیا ایک وقت میں دو غلط کام کیا پہلے تم نے یہ سوچا کہ تم ابو ذر کو خرید لوگے پہلے تم نے بس جو دوسرا جملہ علی کہہ رہے ہیں پہلے تم نے یہ سوچا کہ تم ابو ذر کو خرید لوگے دوسرے تم نے یہ سوچا میں اپنا علی بیج دوں گا دوسرے تم نے یہ سوچا میں اپنا علی بیج دوں گا اجدان محترم میرا یہ مجلسی مجمع میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے جوان ساتھیوں میرے بچوں یاد رکھنا زندگی میں کئی معاملے ایسے ہوں گے جہاں تمہارا سودا ہو رہا ہوگا سمجھ جانا تمہیں نہیں خریدا جا رہا تم سے چاہا جا رہا ہے کہ تم اپنا علی بیج دوں تم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تم اپنا علی بیج دوں یاد رکھنا دنیا کے اس سودے بازی میں لائک اور کمنٹ کے اس چھوٹی سی آرٹیفیشیل مارکٹ میں اپنے قلم کو اٹھانے کے پہلے یہ دیکھ لینا کہ تم سچ کے ساتھ ہو یا سچ کے ساتھ نہیں ہو کیونکہ شیعت ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے کیا کہا گیا آپ کو کونو ماس صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیوں کہا جاتا ہے بھائی آپ کو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیوں کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ آپ علی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے جب تک سچے کے ساتھ نہ ہو بھائی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی عادت نہ ہو جائے کہ آپ سچے کے ساتھ رہیں آپ رسول اور آرے رسول کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو عادت نہ پڑ جائے کہ آپ سچے کے ساتھ رہیں اور یہ سچے کے ساتھ رہنے کی عادت کیوں سکھائی جا رہی ہے چونکہ آپ سچے کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹے سے دور رہیں گے ہر گناہ معاف ہے ہر گناہ معاف ہے چند گناہوں کو چھوڑ کر بگر ان میں سب سے زیادہ شدت سے جھوٹ سے پرہیز کی تلقین کی گئی ہے کیوں اس لیے کہ جھوٹ صرف گناہ نہیں اسلام کی زد ہے پتہ نہیں میں نے تو بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے جھوٹ ایک عادت نہیں ہے جھوٹ اسلام کی زد ہے کیونکہ اسلام مطلب سچ اسلام مطلب سچ میں لفظی معنی نہیں بتا رہا میں وہ معنی بتا رہا ہوں جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے اسلام مطلب سچ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اس کا مطلب وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اور جو جھوٹا ہے وہ اپنے اسلام سے وفادار نہیں ہے جو اپنے ہی اسلام سے وفادار نہیں وہ محمد کے اسلام کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے ایک بار درود پڑھیں محمد واہ بس میرے عزیزو ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ موجود ہیں بہت دور دور تک مجھے سنا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل دوپہر بھی مکہ پڑھ رہا ہوں برسو بھی پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ روز رات کو جس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جو بھی ٹائمنگ اس پہ حاضر رہوں گا ابھی بس اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذہن میں رکھئے گا ہر کام اگر آپ کا خلوص سے ہے اور کنسٹرکٹیو ہے تو اس کی عزت ہے اور ہر کام جو اپنے نام کے لیے ہے اور ڈسٹرکٹیو ہے اس کی کوئی عزت نہیں فیس بک کو بھی یہ پتا رہتا ہے کہ پوسٹ کرنے والا کیا پوسٹ کر رہا ہے اور واتس اپ کو بھی یہ معلوم رہتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں پر اصل میں وہ آپ کا استعمال کر رہا ہے دیکھنے چاہیے تو آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں راز کی بات ہے کہ وہ ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے اور دنیا میں سب سے مہنگی چیزیں ڈاٹا جو یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل ڈاٹا ریلیجیس ڈاٹا کمرشل ڈاٹا اس کی بہت ویلو ہے دنیا میں سو میں اتنا ہی کہوں گا اگر آپ سوشل میڈیا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں کس چیز کے لیے دین کی آبرو کے لیے کس چیز کے لیے اتحاد کے لیے کس چیز کے لیے عظمت کے لیے کس چیز کے لیے کس چیز کے لیے در اہل بیعت کے وقار کو بلندی سے رکھنے کے لیے اور ایک چیز صاف ہے جس میں کوئی تقیہ نہیں جو کل لانتی تھا آج بھی لانتی ہے کل بھی لانتی رہے گا ہم قاتلین پہ کل بھی لانت بھیجتے تھے آج بھی بھیجتے ہیں اور قیامت تک بھیجتے تھے درو پڑے محمد و بس میرے عزیز اور میرے دوست کو میرے جوان ساتھ میرے بچوں یاد رکھو اعلان اشارہ اور راز اگر سمجھنا ہے تو کربلا آجا یہاں اعلان بھی سمجھ میں آئے گا اشارہ بھی سمجھ میں آئے گا اور راز بھی سمجھ میں آئے گا اگر اعلان سمجھنا ہے تو حسین کے زمین خریدنے کو دیکھو یہ اعلان ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام بھی ہماری زمین پہ ہوتا ہے ہم دوسروں کی زمینوں کا اور دوسروں کی پروپرٹی کا تذکرہ نہیں کرتے ہمارا جو کچھ ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں دوسرے لیڈروں میں اور ہمارے لیڈر میں ایک فرق ہے دوسرے لیڈر زمینوں کے مالک ہوتے ہیں ہمارا رہبر زمینوں کا مالک اور اشارہ بھی ہے آئیے آپ کو کربلا میں اشارے دکھاتا ہوں دنیا کے ہر اشارے میں کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوتی ہے مگر کربلا کے اشارے میں پیاس ہی پیاس ہے کربلا کے اشارے میں تکلیف ہی تکلیف ہی ہے آپ کو پتہ ہے میں ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اور یہی سے میرا بوضو بھی مکمل ہو جائے گا میرے ٹیلیویزن کے حوالے سے اور چینلز کے حوالے سے جتنے سننے والے ہیں دور دور تک جو میری ماں بہن بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں جو عزیز مجھے سن رہے ہیں دور دور تک آپ جو مجھے سن رہے ہیں روزِ آشور اصحابِ حسین نے زبان سے باتیں کرنا بند کر دیا تھا میں نے ایک جملے میں ساری کربلا سمجھانے کی کوشش کی اس لیے کہ رخصاروں سے خون جاری ہوتا تھا چہرہ اپنی جگہ پیاس کی شدت کے سبب سختی کی اس انتہا پہ پہنچ چکا تھا جہاں ان کے لب ہلتے تو رخصاروں سے خون نکلتے اس لیے گفتگو بھی اشارہ میں ہو رہی ہیں اور راس کی بات یہ ہے کہ یہ باہر تو گفتگو اشارے میں کر رہے تھے مگر اندر چھ مہینے کا حسین کا چھوٹا حسین خیمے کے اندر علی کے خانوادے کا سب سے چھوٹا علی اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ بھوپی اممہ میرے بابا نے مجھے بھکار لیا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ آج پہلی مجلی سے اس لیے میں اس کربلا کے سب سے چھوٹے شہید سے شروع کرتا ہوں جس کا نام علی اصغر جزاکم اللہ میں زیادہ لمبی تغریر نہیں کرتا آپ جانتے ہیں بہت چند جملے مسائب کے پڑھوں گا اور انشاءاللہ کل گفتگو رہے گیا آپ کے سام علی اصغر سات کپڑوں میں لپیٹا ہوا حسین کا وہ بیٹا جس نے جیسے ہی حلمن کی آواز سنی ایک ایسی انگڑائی لی ایک ایسی انگڑائی لی کہ وہ جو جس کپڑے میں لپیٹا گیا تھا وہ اپنی جگہ سے ٹوٹ گیا ایسی انگڑائی لی یہ کون ہے یہ حسین کا بیٹا ہے وہ جب میں انگیز غر کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں وہ منظر نہیں پون سکتا جس وقت سغرہ نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا کے رکھا تھا اور حسین نے دیرے سے اپنے بیٹے سے عجب نہیں یہ کہا ویسے روایت کے جملے کے پتہ نہیں باپ نے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹے نے بہن کی گودی چھوڑ دی مگر عجب نہیں یہ کہا ہوگا میرے لال اگر تُو بہن کے پاس رہ گیا تو تیری جگہ تیر کون کھائے گا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سید سجاج سے مدینہ میں سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کربلا میں تیرے بابا کے لئے سخترین منزل کون سی تھی میرے مولا نے آسمان دیکھا بیٹھ گئے زمین پر بہت دیر تک روئے فرما نے لگے میرے بابا کے لئے سخترین منزل تھی علی ازغر کو گود ملے کے کھڑا رہے سائل پھر سوال کرتا ہے مولا میں تو یہ سوچتا تھا کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ اب باس کے بازو اٹھانا سختا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھانا علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا فرمانے لگے فرمانے لگے فرمانے لگے ہاں یہ بہت سختا کہ اب باس کے بازو اٹھا ہے ہاں یہ بہت سختا کہ اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا یہ بہت سختا کہ تازیم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا ہے مگر سب سے سخت وختا جب علی ازغر کو گود ملے کے کھڑے تھے سائل پوچھتا ہے مولا یہ کیوں فرمایا دنیا کا جب شہید جاتا ہے دنیا میں جب بھی کوئی آخری ہچ کی لیتا ہے تو یقینی طور پر اس کے چاہنے والے اسے دو گھوٹ پانی ضرور دیتے ہیں جب بھی کوئی آخری ہچ کی لیتا ہے اسے دو گھوٹ پانی ضرور ملتا ہے مگر کربلا کا واحد شہید ہے علی ازغر جب 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 شہید نے آخری ہچ کی لی حسین نے گردن موڑ لی چونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا مگر جیسے ہی علی ازغر نے گردن موڑنا چاہی میرے بابا نے ہاتھوں کو اٹھایا میرے بھائی نے ہاتھوں کو اٹھایا بابا کی داڑی تک پہنچا بابا گردن نہ موڑ بابا میرا سلام لے لے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے میرے ساتھ رہنا دو چار منٹ اور مجلس تمام ہے فرمانے لگے فرمانے لگے ایک اللہ دور تجھے بتا رہا ہو اب باس کے بازو ضرور اٹھا ہے مگر کٹتے نہیں دیکھا اکبر کے سینے زبر جی کا پھل نکالا مگر لگتے نہیں دیکھا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھا ہے مگر ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا علیہ السغروائی شہید ہے تیر چلتے بھی دیکھا تیر لگتے بھی دیکھا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے موسیقی 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 موسیقی